السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دین کے امور میں بھی دینی معاملات میں بھی لوگوں نے اپنی مرضی اور اپنی سہولت کے لیے بہت سارے مقامات پر گنجائش نکال لی ہے اور وہ اس سلسلے میں صحیح اور غلط کو معلوم کرنے کی بھی زہمت نہیں گوارہ کرتے انہی معاملات اور انہی کاموں میں سے جس میں لوگوں نے اپنی سہولت کے لیے گنجائش نکالی ہے ایک مسئلہ ہے ننگے سر نماز پڑھنے کا کیا ننگے سر نماز پڑھنا جائز ہے ننگے سر پڑھی ہوئی نماز درست ہو جائے گی یا نہیں آئیے آج آپ کی خدمت میں اسی سلسلے میں ہم چند باتیں کرتے ہیں سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھ دیجئے کہ ٹوپی یا پگڑی پہننا تمام انبیاء اور رسولوں کی سنت رہی ہے جتنے بھی انبیاء اور رسول اللہ نے دنیا میں بھیجے ہیں تمام کے تمام ٹوپی یا پگڑی کا احتمام کیا کرتے تھے چنانچہ اسی مناسبت سے کسی نے دارالعلوم دیوبن سے فتوہ معلوم کیا کہ بغیر ٹوپی کے ننگے سر نماز ہو جاتی ہے یا نہیں تو انہوں نے بڑا پہترین جواب دیا جو میں آپ کو پڑھ کر کے سنا رہا ہوں کیا بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا درست ہے سوال یہ ہے جواب اس کا یہ ہے ٹوپی یا پگڑی پہننا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی اور ہمیشہ کی سنت ہے یعنی آپ لائف ٹائم ہمیشہ ہمیشہ پگڑی یا ٹوپی کا احتمام کیا کرتے تھے کبھی کوئی موقع ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں آپ نے ٹوپی یا پگڑی نہ پہن رکھی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی اور ہمیشہ کی سنت ہے بعض مواقع جیسے حالت احرام یا اسی طریقے پر بیان جواز وغیرہ کے کسی وقت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگے سر نماز نہیں پڑھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو حالت احرام میں بغیر ٹوپی کے بغیر پگڑی کے ننگے سر نماز پڑھی ہے یا اسی طریقے پر زندگی میں کبھی ایک دو مرتبہ یہ وطلانے کے لیے کہ بغیر ٹوپی کے اگر کوئی نماز پڑھے گا تو نماز تو ہو جائے گی لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہوگا اس لیے کہ آپ کی سنت تو لائف ٹائم جب تک آپ رہے ٹوپی یا پگڑی کی حالت میں نماز پڑھنے کی ہی ہے اس لیے آگے لکھتے ہیں اس لیے بلا وجہ قصدا ننگے سر نماز پڑھنا اور اس کو معمول بنا لینا خلاف سنت اور مکروح ہے اس لیے ہمارے جو بھائی ٹوپی کو اہمیت نہیں دیتے اور وہ گھر سے بھی آ رہے ہوں پھر بھی ٹوپی نہیں لے کر آتے پھر بھی ٹوپی سر پر نہیں رکھتے اور اس کو معیوب سمجھتے ہیں یا نہیں بھی سمجھتے ہیں اور جان بوچھ کر معمول بنا کر بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتے ہیں وہ یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے اگرچہ بغیر ٹوپی کے نماز ہو جاتی ہے لیکن وہ رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے طریقہ آپ کا دائمی اور ہمیشہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ آپ ٹوپی لگا کر پگڑی باندھ کر ہی نماز کا احتمام کیا کرتے تو خدا کے لئے ہمارے وہ بھائی بہن اور وہ بچے جو ٹوپی کا احتمام نہیں کرتے وہ غلطی پر ہیں اور ان کو ٹوپی کا احتمام کرنا چاہیے ننگے سر نماز پڑھنے سے احتراز کرنا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ